موبائل فون میں جس طرح آج کل مختلف اکاؤنٹس کھولے جاتے ہیں جیسے موبائل میں ایزی پیسہ یا جیز کیش اکاؤنٹ بنایا جاتا ہے یا اسی طریقے سے موبائل میں گیمز کھیلی جاتی ہیں اور وہ گیمز آن لائن کھیلی جاتی ہیں تو ان آن لائنز کھیلی جانی والی گیمز پر جو اکاؤنٹ بنایا جاتا ہے پھر اس میں پیسے رکھے جاتے ہیں اور اس کے ذریعے جو بھی کٹوٹی ہوتی ہے یا پیسے کمائے جاتے ہیں تو اس کا کیا حکم ہے یاد رکھئے کہ اول تو ایک تو ہے بیلنس کی صورت میں جو ہم اپنے موبائل میں ایزی لوڈ کرواتے ہیں سو روپے پچاس روپے وہ جو ہم کال کے لیے استعمال کرتے ہیں اس سے ہمیں اور کوئی فائدہ نہیں ملتا سوائے کال کی سہولت کے تو وہ تو جائز ہے ظاہر ہے اپنے اکاؤنٹ میں پیسے ڈلوانا وہ باقاعدہ کوئی اکاؤنٹ نہیں ہوتا یعنی اس میں وہ پیسے جو ہے وہ آپ نے دیئے اور وہ ایک بیلنس کی صورت میں آپ کے موبائل میں جو ہے وہ جمع کر دیا جاتا ہے اور اس کے ذریعے آپ کالز کرتے ہیں جتنی کالز کریں گے اتنے آپ کے پیسے کٹیں گے یا اس کے ذریعے کوئی پیکج کریں گے تو وہ پیکج ہو جائے گا اور وہ اتنے پیسے کٹ جائیں گے اور باقی جو رہیں گے وہ اس میں باقی رہیں گے دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ بعض کمپنیز کی طرف سے موبائل کے اندر پیسے جمع کروانے پر یعنی جو ایک بینک کی اکاؤنٹ کی صورت ہوتی ہے جس طرح ہم بینک میں پیسے جمع کراتے ہیں اور وہ ہمارے اکاؤنٹ میں محفوظ ہو جاتے ہیں جس طرح ہم بینک کے اندر اکاؤنٹ کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں کہیں جو ہے وہ لوگ کرنٹ اکاؤنٹ کھلواتے ہیں کہ اس میں جو ہے وہ پیسے نہ گھٹیں گے نہ بڑھیں گے جتنے پیسے رکھوا ہے وہ ہوتنے ہی رہیں گے چاہے دس سال پڑے رہیں یا ایک دن رکھیں وہ کرنٹ اکاؤنٹ ہے دوسری صورت تو یہ ہوتی ہے کہ وہ جس طرح بینک کے اندر اکاؤنٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے انٹرسٹ بیس اکاؤنٹ کہ جس کے اندر جو ہے وہ سود بلتا ہے یعنی اس کے اندر سالانہ یا ماہانہ طور پر پوائنٹ کچھ پوائنٹ یعنی سو روپے پر جو ہے وہ وہ مثلاً مثال کے طور پر دس روپے سال میں بڑھیں گے یا ہزار روپے پر جو ہے وہ سال میں سو روپے بڑھیں گے اس طرح سے ان کی وہ شرف سود جو ہے وہ مقرر ہوتی ہے تو اگر کوئی انٹرسٹ اکاؤنٹ انٹرسٹ بیس اکاؤنٹ کھلواتا ہے جس کو سیونگ اکاؤنٹ کہا جاتا ہے وہ اگر کوئی اکاؤنٹ کھلواتا ہے تو یاد رکھی کہ وہ بینک میں اس طرح کا اکاؤنٹ کھلوانا یہ بھی ناجائز و حرام ہے اور اس میں پیسے جمع کرانا یہ بھی ناجائز و حرام ہے بہت سے لوگ اکثر جو ہے جب وہ بینکس کے اندر اکاؤنٹ کھلواتے ہیں تو انہیں اسی طرح کا اکاؤنٹ کھولنے پر جو ہے وہ گویا کے راغب کیا جاتا ہے کیونکہ اس میں جو ہے وہ انہیں ایک طرح سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جو رقم ہوتی ہے وہ سود کے لیے بلا جو ہے وہ کسی شرط کے بلا کسی قید کے کہیں بھی استعمال کر سکتے ہیں پھر وہ جائز کام میں استعمال کریں یا ناجائز کام میں استعمال کریں اگر وہ ملٹینیشنل کوئی بینک ہو تو پھر وہ اس کو جو ہے وہ بقاعدہ حرام کاموں میں جیسے شراب کے کاروبار میں جوے کے کاروبار میں بھی وہ لوگ استعمال کرتے ہیں تو اس پر جو ہے وہ جو شرع سود کے طور پر جو ان کا منافع بنتا ہے وہ اس حساب سے منافع دیتے ہیں اول تو یاد رکھیے کہ یہ سارا جو انٹرسٹ بیس اکاؤنٹ ہو جو سیونگ اکاؤنٹ ہو یہ شرعان ناجائز ہے اس پر جو منافع ملتا ہے وہ بھی شرعان ناجائز و حرام ہے اول تو ایسا اکاؤنٹ کھولنا ہی نہیں چاہیے اگر کسی نے کھلوا لیا تو اسے چاہیے کہ جلد از جلد اسے کلوز کر دے اسے جو ہے وہ ختم کروا دے اور اس اکاؤنٹ کو ختم کر کے کرنڈ اکاؤنٹ پر آ جائے بعض لوگ ایسے کمپنیز میں بھی جو کام کرنے والے ہوتے ہیں کہ کمپنیز کی طرف سے باقاعدہ اس طرح کے اکاؤنٹ انہیں کھول کر دیے جاتے ہیں کھلوائے جاتے ہیں یعنی ان کی سیلری آئے گی ہی سیونگ اکاؤنٹ میں تو ایسی صورت میں اس شخص کو چاہیے کہ اگر کوئی ممکنہ صورت ہے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کوشش کرنے کے باوجود اگر وہ اپنے اس اکاؤنٹ کو انٹرسٹ بیس اکاؤنٹ سے ہٹا کر سیونگ اکاؤنٹ سے ہٹا کر کرنٹ اکاؤنٹ پر لا سکتا ہے تب تو جو ہے وہ ٹھیک ہے لیکن اس نے اپنی پوری کوششیں کر لی یا اسے معلوم ہے کہ میں کچھ بھی کر لوں وہ جو ہے اکاؤنٹ ویسا ہی رہے گا جس طرح ہمارے ملک پورے پاکستان کے جو معاشی جو ہمارا جو بھی جتنا بھی نظام چلتا ہے وہ سارا اسٹیٹ بینک کے اندر چلتا ہے اور وہ سارا جو ہے وہ سودی جو ہے وہ لینڈین پر مشتمل ہے تو جہاں ہم بے بس ہیں جہاں ممکن نہیں اس کو سالف کرنا اس مسائلے کو ختم کرنا تو پھر وہاں یہ ہے کہ اگر اس کے اس اکاؤنٹ پر اگر کچھ انٹرسٹ لگتا بھی ہے اس کے اکاؤنٹ میں کچھ سود کے زمن میں سود کے اعتبار سے یا سود کے کھاتے میں ایک طرح سے اگر اس کے اکاؤنٹ میں پیسے بڑھتے ہیں مثلا جو ہے وہ باقاعدہ بینک میں اس کو پوری ڈیٹیل دیتا ہے کہ آپ نے اصل رقم جو تھی جو آپ کا اصل مال تھا وہ اتنا ہے اور اس پر اتنا جو ہے وہ آپ کو انٹرسٹ دیا گیا ہے اتنا آپ کو سود دیا گیا ہے مہینے میں کتنا ملا سال میں کتنا ملا ساری وہ بینک جو ہے وہ پوری تفصیل دیتا ہے تو پھر ایسے اکاؤنٹ ہولڈر کو چاہیے کہ وہ اپنے ایسے اکاؤنٹ کی تفصیلات حاصل کرنے کے بعد جتنا سود کا پیسہ ہو جتنا اس کی اس بینک میں اکاؤنٹ میں پیسہ آیا سود کا وہ جو ہے وہ اسے الگ کر دے اور اسے بغیر ثواب کی نیت سے کسی مستحق کو دے دے یعنی اس پر ثواب کی بھی امید نہ رکھے کسی بھی مستحق کو دے دے اور اپنا اصل پیسہ اپنے پاس باقی رکھے اور جو اس کے اکاؤنٹ میں پیسے بڑھے سود کی مد میں وہ جو ہے وہ اپنے کسی بھی غریب کو بغیر ثواب کی نیت کے دے دے تاکہ جو ہے وہ اسے بری و ذمہ ہو جائے کسی غریب کی مدد ہو جائے اس میں بھی یہ نیت نہ رکھے کہ میں اس کی مدد کر رہا ہوں کیونکہ مدد کرنا بھی ایک ثواب کا کام ہے تو اس میں جو ہے وہ یہ توقع بھی نہ رکھے کہ میں اس پر ثواب ملے گا کیونکہ سود کے پیسے سے بہت سے لوگ ایسے بھی کرتے ہیں کہ سود کے پیسوں سے جو ہے وہ جی مسجد میں لگا دو سود کے پیسے یا سود کے پیسے جو ہے وہ کسی غریب کو کھانا کھلا دو تو اس میں یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نیک کام کرنا ہے یا اس نیت سے ہی وہ سودی اکاؤنٹ کھلواتے ہیں سیوی کا اکاؤنٹ کھلواتے ہیں کہ چلو جو اس پہ جو منافع ملے گا اسے کسی غریب کی مدد کر دیں گے تو یاد رکھئے کہ اس نیت سے اگرچہ وہ بینک جو ہے وہ کافروں کا ہی کیوں نہ ہو اس نیت سے اگر یہ سود میں جا رہا ہے تو اسے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے مسلمان کو یہ حکم ہے کہ وہ کسی بھی طرح سے سود کے کسی بھی زمن میں جو ہے وہ ملوث نہ ہو کوشش یہ کرے کہ وہ سود سے بالکل کلی طور پر بچنے کی کوشش کرے فی زمانہ جس طرح معاشی نظام دنیا کا یعنی انٹرنیشنلی ورلڈ وائڈ سطح پر جو ہے وہ اس طرح سود کے نظام کے طرف جا رہا ہے چل رہا ہے یعنی کوئی خوش نصیبی ہوگا جو ہے وہ جو اس سے بچا ہوا ہو ورنہ جو کرنٹ اکاؤنٹ میں بھی جو پیسے جمع کروا رہا ہے وہ بھی کہیں نہ کہیں سے جس قومیوں کہلیں کہ کان یہاں سے پکڑے ہیں یہاں سے پکڑنے بات تو ایک ہی ہے وہ کہیں نہ کہیں سے کسی نہ کسی بینک میں جا ہی رہا ہوتا ہے اس کے کرنٹ اکاؤنٹ کے ذریعے ہی وہ لوگ جو ہے وہ اسے یوز کر رہے ہوتے ہیں یا جس طرح آج کل اسلامی بینک بہت زیادہ مشہور ہو چکے ہیں ہر بینک نے اپنا اسلامی بینک بنا لیا ہے اور اس کے اندر وہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں تقافل ہے تو اس میں مزاربت ہے تو اس میں بیما ہے انشورنس ہے وغیرہ وغیرہ جو بھی صورتیں الغرض مثلا میں خلاصہ یہ کہوں گا کہ مسلمان کو چاہیے کہ جہاں اس کو سود کے بارے میں معلوم ہو جائے کہ یہاں سود ہے وہاں سے بچے بچنے کی پوری کوشش کرے جہاں نہیں بچ پاتا ہاتھ میں آ جاتا ہے سود کا پیسہ تو اسے ارادتاً باقاعدہ حساب کتاب لگا کے اس سود کے پیسے کو الگ کرے اور اس سے اپنی جان چھڑائے جو لے چکا ہے وہ واپس کرے جس طرح بہت سے بینک سے سودی قرضیں ملتے ہیں اسی طرح وہ آفرز کی جاتی ہیں کہ ہمارے بینک میں وہ اپنے گھر کے کاغذات رکھوا کر گولڈ رکھوا کر تو آپ پلارٹ لے لیں گھر لے لیں گاڑی لے لیں وغیرہ وغیرہ نہ جانے کیا کیا اس طرح کے آفرز کی جاتی ہیں تو یاد رکھئے کہ یہ تمام صورتیں جو سود کے کسی بھی طرح سود کے لیندین پر مبنی ہوں وہ ناجائز و حرام ہیں اب آئیے جس طرح میں نے مثال بیان کی بینک کے دو طرح کے اکاؤنٹ کی اور بھی بہت طرح کے اکاؤنٹ ہوتے ہیں کریڈٹ کارڈز ہوتے ہیں اس کی تفصیل میں نہیں جاتے چونکہ آپ کا سوال نہیں تو میں اپنے سوال کو سمیٹ ہوں تو سیونگ اکاؤنٹ اور کرنٹ اکاؤنٹ میں سے کرنٹ اکاؤنٹ جس میں پیسے بڑھیں نہ گھٹیں اب یہ جو موبائل اکاؤنٹ کھولے جاتے ہیں جیز کیش یا موبی کیش یا ایزی پیسہ اس میں بھی بساوقات کمپنیز اس طرح کی آفرز کرتی ہیں کہ آپ نے اپنے اس اکاؤنٹ میں اگر اتنے پیسے رکھیں گے مثال کے طور پر دو ہزار روپے رکھیں گے تو آپ کو پھر ہر روز آپ کے اس نیٹورک سے آپ کو اس نمبر پر فری منٹ ملیں گے سو منٹ مل جائیں گے بیس منٹ مل جائیں گے جتنے ہزار روپے زیادہ ہوں گے اتنے ہزار کے حساب سے اتنے منٹ آپ کو فری دیے جائیں گے اتنے ایس ایم ایس دیے جائیں گے وغیرہ وغیرہ یاد رکھئے کہ علماء نے لکھا ہے کہ یہ بھی سود ہے بہت سے لوگ جو ہے وہ اس طرح کے اکاؤنٹس کھولتے ہیں اور بساوقات ان کی نیت بھی نہیں ہوتی بساوقات ویسے ہی وہ اپنے اکاؤنٹ میں پیسے رکھے ہوئے ہیں اور جو ہے وہ انہیں یہ پتا ہوتا ہے کہ اس میں اکاؤنٹ میں پیسے رکھنے پر اس طرح کے منٹس ملتے ہیں اور وہ اس منٹ کو استعمال بھی کر رہا ہوتا ہے اس سے وہ کال بھی کر رہا ہے اس طرح کے وہ فری ملنے والے ایس ایم ایس یوز بھی کر رہا ہے یعنی آپ خود سوچئے نا اول تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ کمپنیاں جو ہے وہ اتنی سخی کہاں سے ہو گئی کہ جو ہے جو ہے وہ آپ کو فری میں کچھ دیے جا رہی ہیں تو اتنا جو ہے وہ آج کل کوئی بھی اتنا نیک نہیں کہ کسی کو جو ہے وہ بینہ کسی مفاد کہ کچھ کسی کو دے دے گا اللہ کے نیک بندے بڑھیں لیکن یہ کمپنیز جو کاروبار کرنے والے لوگ ہیں یہ بڑے ماسٹر مائنڈ لوگ ہوتے ہیں اور یہ جس طرح سے لوگوں سے پیسہ گھسیٹنا جانتے ہیں ہماری اور آپ کی سوچ وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتی جس طریقے سے جس دھوکے سے اور جس طرح کے خواب دکھا کر سبز باغ دکھا کر یہ لوگ اینٹھتے ہیں پیسہ اور اس پر جو ہے وہ چند سو منٹس دینے کے بعد جس میں ان کا بظاہر کوئی کرتب کوئی کمال کوئی کاررامہ نہیں ہوتا اور یہ جو ہے وہ سامنے والوں کو خوش کرتے ہیں اور ان سے پیسہ اپنے پاس اکاؤنٹ میں رکھوا کر اور اس سے جو ہے وہ لاکھوں کروڑوں اور وہ کماتے ہیں تو یاد رکھیے کہ اس طرح کا موبائل اکاؤنٹ جس میں اس طرح پیسے رکھنے پر اس میں شرط یہ ہوتی ہے اتنے پیسے رہیں گے تو آپ کو یہ سہولت ملتی رہے گی جیسے یہ پیسے کم ہوں گے آپ کی یہ سہولت ختم ہو جائے گی تو علماء نے لکھا کہ یہ جو اکاؤنٹ میں پیسہ رکھا جاتا ہے یہ بھی اگرچہ ہمارا ہوتا ہے ہم اس کو جب چاہیں نکلوا لیں جب چاہیں اس کو ختم کر لیں جب چاہیں اس کو استعمال کر لیں اس کے باوجود بھی وہ یہ شرط لگاتے ہیں کہ اتنا رہے گا اگر اس کے اندر تو پھر آپ کو اتنے اتنے منٹ اس میں ملتے رہیں گے اتنے اتنے اس میں جو ہے وہ فری ایس ایم ایس ملتے رہیں گے اتنے ایم بیز ملتے رہیں گے آج کل جو ہے وہ انٹرنیٹ کا ایک طرح سے دھوکہ دیا جاتا ہے یاد رکھیے کہ اس طرح موبائل اکاؤنٹ پر اگر آپ کو فری میں کچھ مخصوص رقم مخصوص مخصوص تعداد میں رکھنے پر اگر اس طرح فری کوئی چیز سہولت دی جاتی ہے تو علماء نے لکھا یہ قرض کی صورت ہوتی ہے اور قرض پر ملنے والا منافع سود کہلاتا ہے تو اس طرح کا موبائل اکاؤنٹ کھولنا کوشش یہ کی جائے کہ اول تو ایسا اکاؤنٹ کھولا ہی نہ جائے لیکن جس طرح لوگ سیونگ اکاؤنٹ بساوقات کھولنے پر مجبور ہو جاتے ہیں بساوقات یا ایزی پیس آ یا جیز گیش یا اس طرح کے اور مختلف اکاؤنٹس کھولنے پر وہ مجبور ہوتے ہیں یا کھولے ہوئے ہیں اب اس کو ختم کس طرح کریں یا اس پر ان کا کاروباری لین دین ایک عرصے سے چلا آ رہا ہے تو اس کو کس طرح اس کی اکاؤنٹی بیٹیلی کس طرح کریں اس کی کس طرح حساب کتاب لگائیں تو اس میں خلاصہ یہ کہ اسے چاہیے کہ کسی عالم دین سے اس کی رہنمائی لے اور رہنمائی لے کر اس کے مطابق جو اس کا شرعی حکم وہ بیان کرے اسے جو ہے وہ اس طریقے سے مکمل کرے اسے جان چھڑائے اور اگر جان چھڑا نہ ممکن ہو تو اس سے حد تل امکان بچنے کی کوشش کرے اسے بند کرا سکتا اور ہر چیز کا جو ہے وہ تدارک کیا جا سکتا ہے یعنی ہر چیز کا کوئی نہ کوئی حل موجود ہوتا ہے تو اسے کسی نہ کسی طریقے سے حل کرے تاکہ مسلمان جو ہے وہ ناجائز و حرام سے بچنے کی کوشش کرنے میں کامیاب ہو اور وہ حرام سے بچ جائے دروش شریف پڑی اللہم صلی علیہ السیدنا و مولانا محمد علیہ السیدنا و مولانا محمد مبارک و صلیم صلی علیہ جی سوال کریں بولے بولے یہ بھی اچھا سوال ان کا یہ کہہ رہے ہیں کہ موبائل میں بیلنس ختم ہو جاتا ہے اسی طرح کمپنی لون دیتی ہے بھئی پندرہ روپے لے لیں باقاعدہ ان کے اسے ایسے میں ساتھ ہیں یہ کال کے دوران پی اگر پتا چل جائے کہ بیلنس نہیں ہے آپ کا تو آپ وہ کہیں گے ایک دبائیں تو آپ کو پندرہ روپے دی دیا جائے گا دو دبائیں تو آپ کو بیس روپے دی دیا جائے گا اور جو ہے وہ اس کے سروس چارجز اتنے ہیں اس پر یہ کہا جاتا ہے تو یہ علماء نے لکھا ہے کہ یہ جائز ہے اس صورت میں چونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو اتنے پیسے دے رہے ہیں لون کی صورت میں یعنی آپ کو ادھار دے رہے ہیں اور اس ادھار پر ہم آپ کو یہ جو سروس دے رہے ہیں آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے نہ ہونے کے باوجود ہم آپ کے پاس پیسے بھیج رہے ہیں تو یہ جو بھیجنے کی صورت ہے اس سروس کی جو ہے وہ ہم کچھ پیسوں میں کچھ روپیز میں جو ہے وہ چارج کریں گے بینک والے جو چارجز کٹتے ہیں کس مد میں کٹتے ہیں ہاں وہ بھی سرویس چارجز کٹتے ہیں مثال کے طور پر کسی نے جو ہے وہ اپنا ڈیبٹ کارڈ یا کریڈٹ کارڈ یا اس کا ایٹی ایم کارڈ جو ہوتا ہے اس کی سالانفیس ان کی ہوتی ہے کہ سال میں اس پر پانچ سو روپے کٹیں گے تو وہ ان کے ایٹی ایم سے بھی ہاں جو کٹ نکالتے ہیں وہ بھی سرویس کے مد میں کٹتے ہیں وہ جائز ہے وہ جائز ہے کسی نے پچیس ہزار روپے نکالے تو پچیس روپے کٹ لیں گے یا وہ پندرہ روپے کٹ لیں گے یا دس روپے کٹ لیں گے یا تین روپے کٹ لیں گے جو جو ہے وہ اس حساب سے ہر ایک بینک کا الگ الگ حساب کتاب ہوتا ہے تو یہ جائز ہے تو وہ ان کے سرویس چارجز ہوتے ہیں وہ سود کی مد میں نہیں ہیں اسی طرح میرے پاس ایک اور سوال کسی نے بیان کیا کہ یہ جو مختلف کمپنیوں کے اندر جو ملٹی نیشنل کمپنیز ہوتی ہیں جن کو چین سسٹم کہا جاتا ہے تو ان چین سسٹم کمپنیز کا حصہ بننا کیسا اس میں طریقہ کار یہ ہوتا ہے بہت سے لوگوں کو اس واسطہ پڑا بھی ہو شاید یا سنا ہو کم از کم اس کے بارے میں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری مخصوص پروڈکٹ ہے ہمارا ایک سامان ہے کوئی بھی وہ آپ نے بیچنا ہے اور وہ بیچنے کے لیے وہ شرط لگاتے ہیں کہ آپ کو جو ہے وہ اکاؤنٹ جوائن کرنا ہوگا اور اس کے لیے آپ کو ہمیں کچھ فیس دینی ہوگی اور اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے مثال کے طور پر ایک جو ہے وہ یہ تسبیح ہے ایک مثال دے رہا ہوں یا کوئی گھڑی ہے کسی کے پاس تو وہ کہتے ہیں کہ یہ گھڑی آپ کو لینی پڑے گی اب وہ گھڑی ہوتی ہے مارکیٹ میں اس کی قیمت ہوتی ہے دو سو چار سو پانچ سو ہزار روپے اور وہ بیچتے ہیں دس ہزار کی پندرہ ہزار کی وہ کہتے ہیں آپ کو یہ تنے کی لینی پڑے گی تو آپ ممبر تب ہی بنیں گے ورنہ ممبر نہیں بنیں گے تو وہ ہزار روپے والی گھڑی پانچ ہزار روپے میں خرید کر اول تو ممبر بنتا ہے ممبر بننے کے بعد اب اس کو کہا جاتا ہے کہ آپ نے جس طرح پانچ ہزار کی خریدی ہے اسی طرح مزید دو بندوں کو آپ اگر یہ گھڑی خریدوائیں گے تو آپ کو پانچ ہزار روپے پر مخصوص منافع ملے گا لش دلاتا ہے کہ بھائی تم بھی جو پانچ پانچ ہزار کی خریداری کرو گے تم بھی آگے اسی طرح دو اور لاؤ گے بندے دو اور مرگے پھساؤ گے تو اس طرح جو ہے وہ تمہیں بھی اس طرح منافع ملے گا تو یوں جو ہے وہ بندے سے بندہ بندے سے بندہ بندے سے بندہ جو ہے یہ مربوط کرنے کی کوشش اور اس میں بغا تھا پورا چینل سسٹم چلتا ہے جو اوپر والا ہوتا وہ تھری سٹار ہو جائے گا فور سٹار ہو جائے گا بڑی بڑی ٹائنز نامی کمپنی جو ہے وہ مشہور اس کے مطالق ایسے ہی جی ایم آئی کمپنی جو ہے وہ ایک عرصہ قبل گزری اسی طرح بہت ساری کمپنیز جو ہے وہ اس طرح کی گزر چکی ہیں اور اب بھی ہیں تو یاد رکھیے کہ یہ والا سسٹم بھی جس میں جو ہے وہ کاروبار وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارا بزنس ہے اس میں بزنس ہے ایک چیز بیچ رہے اور خرید رہے تو یہ تو خرید و فروخت تو یہ تو جائز ہونی چاہیے تو اس میں آپ یہ دیکھیں کہ ایسی خرید و فروخت جس میں دوسرے بندوں کو پابند کیا جائے کہ آپ نے اول تو یہ چیز خریدنے کے بعد اتنے میں خریدنی ہے اب اگر میری یہ چیز ہے تو میں اس میں آپ کو پابندوں نہیں کر سکتا بھی آپ اس کو سو روپے کی خریدیں آپ میرے پابند ہو جائیں گے ہرگز نہیں آپ چاہیں تو خریدیں چاہیں تو نہ خریدیں لیکن خریدنے کی صورت میں بھی آپ اس پر یہ شرط لگاتے ہیں کہ اگر آپ خرید بھی لیں گے تو اس کے بعد خریدنے کا آپ کو ایک فائدہ تب ہوگا یہ ایک ہزار روپے والی چیز جو آپ پانچ ہزار روپے میں خریدنے ہیں اس پانچ ہزار میں خریدنے کا آپ کو بظاہر نقصان ہے لیکن اس کا آپ کو آگے چل کر فائدہ ہی ہوگا کہ آپ دو اور کو لائیں گے تو آپ کے دو ہزار ویسے ہی کور ہو جائیں گے تو یہ جو اس کو لالچ دی جاتی ہے خریدنے کی پھر اس کے بعد اس کو مزید یہ لالچ دی جاتی ہے کہ اس طرح آگے اگر بندے بڑھتے رہیں گے تو آپ کو یہ پانچ ہزار آپ بڑھیں گے کل کو آپ کو پچاس ہزار مل بھی رہے ہوں گے تو اس طرح سے یہ اس کو جو منافع کی جو لالچ دی جاتی ہے اس بنیاد پر یاد رکھئے کہ اس طرح کی کمپنیوں میں یہ چین کا سسٹم کا حصہ بننا یہ ناجائز و حرام ہے اور ان کو باقاعدہ سکھا سکھا کر سمجھا سمجھا کر اور ان کو بھیلا پھسلا کر اس میں جو آئین کرواتے ہیں یہ طریقہ اس طرح ٹائنز کمپنی کا یہ ناجائز ہے دروش شریف پڑھئے اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد مبارک و صلی اللہ علیہ جی یہ بھی ظاہر سی بات ہے ان کا سوال یہ ہے بچوں کی لاتری ہوتی ہیں پانچ روپے کی لاتری کھولو گے تو ٹوفی نکل آئے گی پانچ روپے کی لاتری کھولو گے تو دس روپے نکل آئیں گے پانچ روپے کی لاتری کھولو گے تو بندوق نکل آئے گی بچوں کو اس طرح سے لالچی بنایا جاتا ہے گویا کے اور خالی بھی نکلتی ہیں اکثر تو خالی نکلتی ہیں ظاہر سی بات ہے وہ ہزار روپے کے لاتری ہے اس ہزار روپے کے لاتری پر وہ پانچ سو کا انام دے گا پانچ سو تو کمائے گا نا وہ اب وہ جو پانچ سو کمائے گا وہ خالی لاتری ہیں ہی تو ہوں گی تب ہی تو پانچ سو کمائے گا وہ کیسے کمائے گا اور جو دکاندار ہے اس کو وہ ہزار روپے والی پڑتی ہے نو سو روپے کی سو روپے وہ کمائے گا چار سو روپے وہ کمائے گا اور جو بعض بچے کھولتے ہیں جن کو انام مل گیا اس کی تو لائٹری لگ گئی اسی کو کہتا ہے لائٹری لگنا کہ اس نے لی پانچ روپے کی اس لائلیں چم漫 کی خالی نکلی اس نے کہا چلو ایک اور لے لو پھر اس نے پانچ روپے کی ایک اور لے پھر خالی نکلی اب یہ جو اس کے دس روپے جو حرام موت میں چلے گئے جو اس کے زائع چلے گئے یہ کیا ہوگا پھر اس کا ایسی لائٹریان جن کے اندر نقصان کا اندیشہ ایک تو ایک قوی امکان اندیشہ بھی ہو تو یہ بھی جوہے کی مد میں آتا ہے یہ بھی ناجائز و حرام ہیں تو بچے بچے جو ہے وہ لیٹر یہ کھیل رہے ہوتے ہیں تو ہمارا بچہ بچہ جو ہے وہ آپ دیکھئے کہ کس طرح جوہے میں مبتلا ہے پھر لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں برکت نہیں ہے یہ حال ہے اس وجہ سے اسی طریقے سے عید کے موقع پر آپ نے دیکھا وہ رنگ والی گیم کھیلی جاتے ہیں رنگ پھینکو جوس رکھ دیں گے بوتل رکھ دیں گے باقاعدہ اس طرح کی کچھ چیزیں رکھ دیں گے اور اس میں رنگ پھینکواتے ہیں تو یہ بھی ناجائز ہے یہ بھی جوہ ہے وہ اس میں اکثر رنگ کہاں جاتے ہیں نہیں لگتے وہ رنگ فٹ نہیں ہوتے اور وہ رنگ ضائع چلے جاتے ہیں دس روپے کے پانچ رنگ تین رنگ دو رنگ یہ پچاس روپے کے تین رنگ وہ پھینکتا ہے پچاس روپے اس کے ہڑپ اور وہ خالی ہاتھ تو اس طرح جوہے میں بھی یہی ہوتا ہے کہ جوہے میں بھی یہی لگایا جاتا ہے کہ بھئی تو بھی لگا میں بھی لگاوں اور اس نے بھی ایک طرح ادھر سے یہ پیسے لگاتا ہے رنگ کے ادھر سے وہ چیز انعام کی لگاتا ہے اب جوہے وہ اگر تیرا داؤ چل گیا تو تیرا میرا داؤ چل گیا تو میرا تو یہی جوہے کی کیفیت ہے تو یاد رکھئے کہ یہ ناجائزو حرام ہے اسی طریقے سے ایک سوال اور چلیں آپ پوچھنے پہلے کیا کرتے ہیں کسٹوں میں جی جی کسٹوں میں یعنی انسولمنٹ پر جوہے وہ خرید و فروخت کرنا کیسا جیسے جوہے وہ موٹر سیکل اگر ایک لاکھ روپے کی ہے تو کسٹوں پر لیں گے تو آپ کو ایک لاکھ بیس آزار روپے کی پڑے گی ٹھیک ہے تو اس طرح کسٹوں پر سامان بھی لیا جاتا ہے تو یاد رکھئے یہ جائز ہے یہ ناجائز نہیں ہے کسٹوں پر لینے کی وجہ سے چونکہ وہ جوہے وہ اس سے سودا اس کو پہلے ہی بتا دیتا ہے کہ ابھی نقد لوگے تو ایک لاکھ روپے کی ملے گی تم آہستہ آہستہ پیسے دوگے تھوڑے تھوڑے کر کے دوگے تو میں تم سے ایک لاکھ بیس آزار روپے لوں گا وہ پہلے ہی تیہ کر لیتا ہے اور پہلے ہی تیہ کرنے کی وجہ سے اب اس کی قیمت ایک لاکھ نہیں بلکہ ایک لاکھ بیس آزار ہو گئی گویا تو اس نے اس کو یہ کہہ دیا بھئی میں تمہیں ایک لاکھ بیس آزار میں تم سے خریدنے پر راضی ہوں اور تم بیچنے پر راضی ہو بس فرق یہ آیا ہے کہ میں تمہیں پیسے آستہ آستہ دوں گا تو وہ چونکہ ہی اسی قیمت پر ہوتی ہے ایک لاکھ بیس آزار روپے پر تو اس وجہ سے وہ خریدنا ان کا یہ بیچنا خریدنا یہ جائز ہے اس طرح قسطوں پر آپ کیا کہہ رہے ہیں اس میں یہ جو صورت بتا رہے ہیں کہ اگر تمہاری قسط لیٹ ہوئی تو تمہیں جرمانہ لگے گا یا تمہاری قسط اگر شارٹ ہو گئی بیچ میں نہیں دی یہ ناجائز ہے کیونکہ اس کا یہ اس طرح سے اس کے تاخیر کرنے پر نہ دینے پر اس کا پیسے بڑھانا یا جو ہے اس کی رقم ضبط کر لینا یہ جو شرط اگر پائی جاتی ہے تو پھر ایسی خریداری نہ مانا ہے یہ نہیں خریداری کر سکتے ہیں اس طرح کی انسٹالمنٹ بنا ہے بیانہ جس کو کہتے ہیں جی 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 دو سورتیں ہیں ایک تو ہے کہ بیانہ جو ہے وہ ضبط کر لیا جاتا ہے یعنی کسی نے کہا کہ بھئی ہم میں یہ چیز خریدوں گا اس نے کہا ٹھیک ہے بیانہ دے دو دس دار روپے دے دو جمع کرا دو اب بعد میں جو ہے وہ پارٹی خود جو خریدار تھا وہ مکر گیا اور وہ کہتا ہے کہ میں نہیں خرید سکتا مجھے میرے پیسے واپس دے دو تو وہ کہتا ہے نیسے کیسے واپس دیں تم نے بیانہ دیا تھا بیانہ ختم تو یہ اس طرح سے اس کے پیسے واپس نہ دینا یہ ناجائز و حرام ہے یعنی بیانے پر قبضہ کر لینا کیونکہ اگر اس نے سودہ نہیں کیا تو ہمارے مارکیٹ کا اصول یہ ہے کہ بیانہ ضبط کر لیا جاتا ہے اور بساوقات جو ہے وہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر بیچنے والا جو بائر ہے یعنی جو سیلر ہے وہ اگر مگر جائے تو پھر وہ جو خریدار ہوتا وہ کہتا ہے تمہیں مجھے ڈبل دینا پڑے گا تو یہ صورت بھی جو ہے وہ ناجائز ہے یعنی یہ دونوں صورتیں ڈبل کرنے کی یا ہڑپ کرنے کی کہ ملے گا تو ڈبل ملے گا نہیں ملے گا تو کچھ نہیں ملے گا یہ دونوں ہی صورتیں جو ہے جتنا جس کا پیسہ ہے اگر خرید رہا ہے تو ٹھیک ہے باقی رقم دے دے اگر نہیں خرید رہا تو اس نے جتنا دیا تو اس کو اس کو تنا دے دے یہ صورت جائز ہے ورنہ جو ہے وہ ڈبل کرنا یا ہڑپ کر جانا یہ ناجائز و حرام ہے اور ہماری مارکین میں اکثر ایسا ہوتا ہے یہ تو ہے ہی یعنی ریال اسٹیٹس کے کام میں تو یہ تیہ ہے یعنی یہ اصول ہے یہ جی بے شک شرائط ہوتی بے شک یہ شرائط ہوتی ہے ٹھیک ہے کہیے کہیے آپ ٹھیک ہے اگر کوئی ایسی شرط جو ہے یہ ناجائز اس ناجائز شرط پر دونوں ایگری ہو جائیں گے تو کیا وہ جائز ہو جائے گا مطلب وہی بات ہو گئی نا کہ یہ شرط ہی غلط ہے یہ شرط ہی فاسد ہے اگر کوئی پہلے سے کہتے ہیں بھئی پہلے سے لکھت پڑت میں یہ ہے کہ بھئی بیانہ دو گیا اگر لوگے تو ٹھیک ہے نہیں تو تمہارا بیانہ ہڈ اپ ہو جائے گا ایگری ہو گیا ایگریمنٹ ہو گیا سائن ہو گیا تو یہ شرط جس پر ایگریمنٹ کیا وہ شرط ہی ناجائز ہے تو بے شک لاکھ ایگریمنٹ کرتے رہے ہیں وہ مسئلہ شرح یہی ہے کہ ان کو واپس کرنا ہوگا وہ پیسہ بیانے کا وہ ہڈ اپ نہیں کر سکتا بے شک بے شک اس کی تیہ شدہ ہو جی جلدی بولیں اب آخری سوال اچھا اچھا میں سمجھ گیا میں سوال ذکر کرتا ہوں ایک سوال یہ آیا ہے انشورنس بیما پولیسی جائز ہے یا ناجائز شرح حکم کیا ہے بچوں کا جس طرح بیما پولیسی کرائی جاتی ہے جی طرح کوئی نئی گاڑی خریدتا ہے تو اس کی انشورنس کرا لی جاتی ہے کہ اس کا کوئی بھی حادثاتی نخصان ہوگا تو وہ کمپنی بھرے گی تو یاد رکھئے کہ یہ بھی ناجائز ہے بچوں کا بیما کرانا یعنی لائف انشورنس جس کو کہا جاتا ہے بیما پولیسی وہ بسا و قادشہ ہوتا ہے کہ کسی کو بچپن میں ہی اس کے بچے چھوٹے ہوتے ہیں ملے گا پچیس لاکھ مل جائے گا پچاس لاکھ مل جائے گا یا تم مر جاؤ گے تو وہ اتنا دیا جائے گا تو یہ بچوں کی لائف انشورنس کرانا یا اپنی لائف انشورنس کرانا یہ ناجائز و حرام ہے اثر میں دیکھیں فتوہ یاد رکھئے بہت ساری صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن میں فتوہ اپنی مرضی کا لے لیا جاتا ہے یعنی جیسا سوال ویسا جواب ہوگا اب اس میں سوال میں وہ صورت بتائی ہی نہیں جاتی جو ناجائز ہونے کی وجہ بن رہی ہوتی ہے تو سیدھا سیدھا سوال کرتے ہیں تو سیدھا سیدھا جواب بل جاتا ہے بس اوقات تو اس طرح اسی کو دلیل بنا لیتے ہیں تقافل والے بھی یہی کرتے ہیں مزاربت والے بھی یہی کرتے ہیں بینک کے اندر جتنے بھی انٹرسٹ والے سود والے کاروبار جو اسلامی بینکنگ کے حوالے سے مشہور ہیں وہ بھی یہی کرتے ہیں کہ اس میں جو ناجائز ہونے کی اصل وجہ بن رہی ہوتی ہے اس کو چھپا لیتے ہیں تو اس کو شو نہیں کرتے اور عوام کو دکھا رہے ہوتے ہیں عوام کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا تو ویسے ہی ملکی نظام آپ دیکھیں نا کہ آوے کاوہ بگڑا ہوا ہے ٹوٹل ہماری لکھت پڑھت انگلیش میں ہوتی ہے اس بیچارے کو تو پتا ہی نہیں ہوتا ہے اس میں لکھا کیا ہے اس کو تو یہ بتایا جاتا ہے بس یہ ہے خرید و فروخت و مائدہ وہ سائن کر دیتا ہے کبھی پڑھتا ہی نہیں ہے وہ ہم اپنے بچوں کو داخل کرانے جاتے ہیں اسکول میں اتنی ساری شرائط ہوتے ہیں کس کو یاد رہتی ہیں اول تو یاد نہیں رہتی یا تو اس کے پاس لکھت میں محفوظ ہو وہ لکھت میں وہ اسکول والے سائن کر آکے اپنے پاس ہی رکھ لیتے ہیں اس کے اندر پتا نہیں کیسی کیسی شرائط ہوتے ہیں اور وہ بھی انگلیش میں لکھی ہوئی ہوتی ہیں پیرنٹس کو تو بیچاروں کو خود پڑھنا نہیں آ رہا ہوتا اسی طریقے سے آپ دیکھیں میڈیکل ہمارا ٹوٹل انگلیش پر مبنی ہے اسی طرح ہمارا جو کوٹ کا سسٹم ہے وہ سارا انگلیش پر مبنی ہے تو اس میں جتنے بھی متعلقہ افراد ہوتے ہیں چاہے پیشنٹ ہوں چاہے وہ تعلیم حاصل کرنے والا سٹوڈنٹ ہو یا اس کے پیرنٹس ہوں اس کے والدین ہو یا کسی جگہ کوٹ کا جہری کا معاملہ ہے تو پھر وہاں مجرم ہو یا گوان ہو یا جو بساوقات حد تو یہ ہوتی ہے کہ وکیل بھی ایسے نکھٹو ہوتے ہیں کہ ان کو بھی انگلیش پڑھنا نہیں آ رہی ہوتی اور وہ جو ہے وہ ہمارا سارا معاملہ اس میں انگلیش میں دوسری زمانوں میں لکھا با ہوتا ہے اور اس کو خود پتہ نہیں ہوتا ہے کہ اس میں شرط کیا ہے تو پھر ایسی صورت میں اسی طرح جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ فتوہوں میں بھی کسی بساوقات اردو میں فتوہ ہوتا ہے لیکن وہ اردو میں فتوہ کسی عام عوام کو کہاں سمجھ میں آتا ہے اس کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ اس میں شکیں کیا لکھی ہیں شرائط کیا لکھی ہیں وہ تو کمپنی والے جانے اور وہ مفتی صاحب جانے اور اکثر اگر اس کو پتہ بھی ہو تو پھر وہ پڑھتا کب ہے پورا وہ تو بس مہور دیکھتا ہے آج ہی لکھا ہوئے مفتی منیب ورحمان آج ہی لکھا ہوئے فلاں مفتی بس اسی کو کہتا ہے آنکھ بند کر ٹھیک ہے لبیک آمن نہ مصدق نہ کہہ کر اس کو جو ہے وہ ایگری کر لیتا ہے حالانکہ اس میں جو ہے وہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اس کو کیا علم ہے اگر وہ پڑھتا ہے تو اس کو پتہ ہے کہ اگر صحیح اور غلط کا فیصلہ کیا وہ کر سکتا ہے نہیں کر سکتا تو اس لئے اس طرح کے معاملات میں یاد رکھیے کہ صرف اور صرف کسی چیز کا بینک کی طرف سے تصدیق شدہ ہو جانا یا کسی مفتی کی مہر سے تصدیق شدہ ہو جانا ہی یعنی اس صورت میں کہ جبکہ دوسرے لوگ اسی کو ناجائز کہہ رہے ہیں ورنہ مفتی کی مہر ہی آپ کے لئے تصدیق ہے دراصل دیکھا جائے تو سب سے بڑی بات لیکن پھر بھی اس میں بندہ جو ہے وہ ایک دو چار لوگوں سے رائے بھی لے لیں مزید جو ہے وہ اس کے بارے میں اتمنان کر لیں جس طرح بیما پولیسی آپ کہہ رہے ہیں اسلامیک بینکنگ اس کے بارے میں کئی مفتیوں کا فتوہ ہے کہ وہ جائز ہے اس میں عوام بھی بس حققت پریشان ہو جاتی ہے کہ وہ مفتی کہہ رہے جائز ہے وہ مفتی کہہ رہے ناجائز ہے ہم کہاں جائیں ہم عوام کو تو ان مولیوں نے پریشان کر دیا ہمیں تو بھسا کے رکھ دیا ہمارا دماغ خراب ہو گیا کہ ہم کس کی پیروی کریں ہمیں سمجھ میں نہیں آتا تو یاد رکھیے کہ اس میں ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہم اول تو کسی ایک مفتی صاحب سے مطالق اپنی رائے ٹھان لیں کہ ہم اس مفتی صاحب کو ہی فالو کریں گے اور جو یہ کہیں گے ہم اسی طرح جو ہے وہ عمل کریں گے اب یہ نہیں کہ وقت پڑا تو اس مفتی کی مان لی وقت پڑا تو اس مفتی کی مان لی تو پھر یہ بھی نفس کی پیروی ہو جائے گی مفتی صاحب کی پیروی نہیں ہوگی اسی طرح بعض لوگ مسلکوں میں بھی یوں ہی پیروی کر رہے ہوتے ہیں کہ بھئی اس مسلک کے معاملے میں یہ بات سہی ہے تو یہ لے لو اس مسلک کی یہ بات سہی ہے تو وہاں سے لے لو جیسے طلاق کے مسلک میں زیادہ تر کیا جاتا ہے تو یہ بھی جو ہے وہ غلط طریقہ ہے سیدھا سیدھا کہ ہمارا ایک مسلک مسلک کے اہل سنت و جماعت ہے اور جس طرح ہم علماء اہل سنت کی ہر معاملے میں پیروی کرتے ہیں خاص طور پر دینی مسائل میں دینی معاملات میں تو پھر ہمیں انہی کو فالو کرنا چاہیے اور اسی دارالفتہ کی خاص جو ہے وہ جو شقے ہیں انہی کو سمجھنا چاہیے ہاں کہیں مسئلہت کہتے ہیں وہ بھی علماء کی مشاورت سے ان کی رہنمائی سے تب تو جو ہے وہ انداز ضرورت سمجھ میں آتا ہے وگر نہ یاد رکھئے کہ ہر جگہ ہر چیز کو فالو کر لینے کے لیے راضی ہو جانا یہ کافی نہیں ہوگا جی چلدی بولیں یہ فائن بھی نہ جائز ہے اسکولوں کے اندر اسکول فیس کی بقاعدہ تاریخ لکی ہوئے دس تاریخ تک فیس دیں گے تو آپ اتنی دیں گے دو ہزار دیں گے اگر دس تاریخ سے اوپر ہو گیا تو ہر روز کے حساب سے یا ایک ہفتے کے حساب سے آپ کا سو روپے پر چائل بڑھنا شروع ہو جائے گا سو روپے اوپر دیں گے دو سو روپے اوپر دیں گے نہیں تو ایسے اسکول میں پڑھانا مجبوری نہیں ہے مطلب کی یہ یہ غلط ہے یہ اکثر اسکول میں یہ یہ بات تو آپ کی بلکل صحیح ہے آن ظاہر ہے داخلہ فیس ہے پھر وہاں سے یہ لگ ہٹائے گا یونی فارم لے گا دوسرے سکول میں جائے گا کورس الگ ہوگا اس کی وین کیا سسٹم سارا رکھ کرنا پڑے گا تو اس صورت میں یہ ہے کہ اول تو جو سکول کی انتظامیہ ہے اپنی طرف سے حد تل امکان کوشش کی جائے اور جب حد تل امکان اپنی کوشش کر لے اور جب وہ ہے اس کو پتا ہے کہ میں یہ آن سو روپے بچانے کی چکر میں پانچ ازار میں پھنچ ازار میں فس جاؤں گا تو پھر ایسی صورت میں علماء فرماتے ہیں کہ پھر مطلب ایک تو یہ نا کہ چلو عادت بنا لے ہر مہینے جان بجھ کر لیٹ کر رہا ہے تو گویا تو یہ خود جو ہے وہ اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے نا فائن دینے کے اوپر راضی ہو رہا ہے کہ بھئی روزانہ میں خود تو اس طرح اپنی بھی کوتا ہی نہ کرے تو اس طرح اول تو خود محتاط رہے کبھی کوئی شرعی مجبوری کی وجہ سے تاخیر ہو گئی تو اس وقت وہاں اس کو رخصت مل جائے تو مل جائے وگر نہ نہیں ٹھیک ہے